اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا اور یہ گیس کر کے بتائیں یہ کہاں کا میوزیم ہے یہ میں گئی تھی کچھ اپنے ڈاکومنٹس لینے انٹر بورٹ کے کافی عرصے بعد کافی عرصے بعد کے شاید میں تو فرس ٹائم ہی یہاں آئی ہوں کیونکہ اس سے پہلے سکول کا کام سکول میں کالج کا کالج میں ہو جاتا تھا پھر آفٹر میرٹ ابھی کافی مجھے عرصے بعد ضرورت پڑی تھی ڈاکومنٹس کی تو میں نے کہا چلو لے آتے ہیں تو بھٹ میں یہاں آکے تو حیران ہی رہ گئی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ کراچی کو کیا کھنڈر بنائے ہوئے یار یہ گورنمنٹ کا ادھار ہے میں تو حیران رہ گئی یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی میوزیم میں لائک مجھے داروں میں چلے گئے ایسا مجھے تو فیل ہوا کہ ہم اتنے ٹیکس پہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے جو مطلب یہ سب سے اہم ادارے ہوتے ہیں ایڈکیشن کے جو ہماری جنریشن کے لیے ہمارے لیے کتنے ایمپورٹنڈ ہیں وہ ابھی بھی اثار قدیمہ میں چل رہے ہیں میں تو حیران رکھی یقین کریں کہ شاید میں نے تو ویڈیو کو سوچا ہی لیکن حالات یہاں کے لیکھ کیا میں نے کہا میں ویڈیو بناوں گی ضرور یہاں کی کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اب گورنمنٹ کے حالات مطلب کھناچی کا کیا کہیں میں تو یہ تو انیس سو پچھتر والی روم لگ رہا تھا جہاں سے ہم نے ڈاکومنٹس وغیرہ لینے تھے تو حقین کریں کہ بس دکھ بھی بہت ہوا مجھے اور حیرانکی بھی بہت ہوئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے ٹیکس کہاں جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں گھر میں رہتی ہوں مجھے تو دنیا کی چیزوں کا سمجھے اتنا اتنی نالج ہی نہیں ہے جو تھوڑی بہت ہے وہ اپنے اردگرز کی جگہوں کو بٹ میں یہاں گئی تو مجھے بڑی حیرانگی ہے یہ بہت ہی افسوس ہوا یہاں آکے مجھے کہ ہماری جو ہے جو گورنمنٹ اسکول ہیں بچے واقعی کیسے گورنمنٹ اسکول وہ چاہتے ہوں گے اگر ہمارے انٹر بورٹ کے یہ اس کا آفس کا یہ حال ہے تو اللہ خیر کرے بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کیونکہ ہمارے کرانچی کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے سے بھی ترقی دے آمین اللہ حافظ